السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب کوئیت اور ساتھ ہی ساتھ سیز فائر کو لے کے جو اس کے سیز فائر کو لے کے ضروری اپ ڈیٹ آئے وہ آپ لوگ اچھا شیئر کروں گا کوئیت میں جو ہے اب ہر کوئی اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے بینا کسی بھی بادہ کے بینا کسی ریشٹرکشن کے ایسا ہے وہاں پہ جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے اور سعودی عرب میں جو ہے کئی سارے جو ہے ینگ لڑکے گرفتار ہوئے گاڑی کے اندر جو ہے گندی حرکتیں کرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئرل ہوئی ہے لوگوں کو حراس کرتے ہوئے ویڈیو آئرل ہوئی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اسے بجاریس کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفکیشن آن کر لیجے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں کوئیت کی ضروری خبروں سے کوئیت میں جو ہے اب ہر کوئی اپنی فیملی کو بھولا سکتا ہے بینا کسی بادہ کے بینا کسی رسٹرکشن کے کوئی رسٹرکشن نہیں آسانی سے جو ہے اپنی فیملی کو بھولا سکتے ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ دھڑلے سے ایسے پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے لیکن اس کا کھنڈن کیا ہے انٹیویر منیشری نے کوئیت کی کہ بھائیہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ریومرز ہے بینا کسی رسٹرکشن کے ویزا ہم کسی بھی فیملی کسی بھی ادیس کے فیملی کو نہیں دے رہے ہیں اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے میسیج اور چیزیں فارورڈ کر رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ یہ ماتر ایک آفوا ہے حقیقت نہیں ہے اس میں بتایا ہے انہوں کی currently جو ہے سیون کنٹریز کو جو ہے انہوں نے وہاں کے سیٹیجن کو اگر سعودی کوئیت میں ہے وہ اپنی فیملی کو بھولانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چاہیے وہ چیزیں بتایا ہے اس میں افغانستان، ایران، ایراک، پاکستان، سودان، سیریا، یمن ہیں ان لوگوں کو جو ہے اگر اپنی فیملی کو بھولانا ہے وہاں پہ تو پہلے سے اپروبل لینا ہوگا پہلے سے یہ لوگ اپروبل لے لیں گے پری اپروبل جس کو بھولتے ہیں وہ سب جب کلیر ہوتا ہے پھر یہ اپنی فیملی کو بھولا سکتے ہیں باقی وہاں کوئیت میں فیملی بھولانے کے لیے ایک کرائٹیریا نردھاریت کیا گیا ہے ہائی پروفائل پہ جو لوگ ہیں جن کی سیلری چاہتا ہے وہ لوگ ہی اپنی فیملی کو بھولا سکتے ہیں کوئیت میں اگلا نیوز ایک اور کوئیت سے ہی ہے کوئیت میں جو ہے کسی بھی طرح کا اگر بھیڈ بھاڑ ہوتا ہے گیدرنگ ہوتی ہے اون اوفیسیل اون اوثرائز گیدرنگ کر کے جو ہے ریلی نکالا جاتا ہے گاجہ کے سپورڈ میں تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے گی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بینا لائسنس کے یا بینا پرمیسن کے اگر کوئی اس طرح کی ریلی نکال دے یا پبلک گیدرنگ کرے اور وہاں پہ جو ہے نارے باجی کرے گاجہ کے سپورڈ میں ہی کیوں نہ کرے ازرائیل کے بیرود میں ہی کیوں نہ کرے لیکن یہ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لائسنس لینا ہوگا اس کے لیے یہ پہلے سے مطلب جو اپروبر وغیرہ لے لیتے ہیں جب وہ چیزیں آپ کے پاس مل جائے پرمیسن مل جائے تب آپ کر سکتے ہیں نہیں تو ایسی چیزوں میں شریک ہونے سے پہلے جو ہے جانچ کر لیں نہیں تو جو لوگ شریک بھی ہوں گے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دوستو بات کرتے ہیں سعودی ارب کی ضروری خبر ہوگی سعودی ارب کی منیسٹر آف ہی منیسوس اور سوسل ڈیبلپمنٹ کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے ایبی ایسن ڈیپارٹمنٹ میں جو پروفیشن ہے اس میں چھٹنی کا جو فیز ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے یہ سیکنڈ فیز ہے پہلا فیز لاغ ہو چکا ہے اب جو ہے سکسٹی پرسنٹ جو پروفیشن ہے فلائٹ اٹینڈنٹ کا جن کو کریو میمبر بھی بولتے ہیں یا ہوسٹی وغیرہ بھی بولتے ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ پہ سعودی نیشنل ہی کام کریں گے سیونٹی پرسنٹ جو پروفیشن ہے فکس ونگ پائلٹ جو ہوتے ہیں پائلٹ کے پروفیشن پہ وہاں پہ سیونٹی پرسنٹ سعودی ناغلیق رہیں گے اب یہ چیزیں ان لوگ کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ اس پہ سیٹ کیا جائے سعودی لوگوں کو جلدی سے جلدی اب اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ لاغو ہو گیا ہے اور اس پہ کام کرنے کے لیے ایک پروفیشنل جو ہے سرٹیفیکیٹ بھی ہونا ان لوگ کے پاس ضروری ہے جو اس میں جوب لگنے سے پہلے وہ ٹیسٹ ہوگا جیسے انڈیا میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ سیم پروفیشن جیسے میشن کارپینٹر ویلڈر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سینٹر انڈیا میں بھی کھل گے رکھا ہے بنگلائجز پاکستان ادھر میں بھی کھل گے رکھا ہے یہاں پہ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جوب لگنے کے لیے ان لوگوں کا پہلے ٹیسٹ ہوگا پھر ان کو جوب پہ رکھا جائے گا سعودی رب کے اسیر ریزن میں جو ہے ایک سعودی سیٹیجن کا اریش کیا گیا ہے یہ سعودی سیٹیجن لگوک بیس جو ہے ایتوفیان وائلیٹر کو جو بورٹر سیگریٹی کے وائلیٹر جن کے پاس ویجا اگرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ ہی لیگل طریقے سے انٹری کرتے ہیں ان کو بھائی ساتھ بھی لے کے جا رہے تھے مطلب یہ بھی اس میں انوالت ہے کچھ پیسے کا لالچ ہوگا یا پھر اپنے ہوا کام پہ رکھنا ہوگا یہ جو ہے سارا سار وہاں پہ سمجھئے گیر کانونی ہے ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے گاڑی بھی سیز ہوتی ہے میلینز میں فائن بھی لگتا ہے اور جیل بھی ہوتے ہیں ڈی فیم بھی کیا جاتا ہے تو ایسا کوئی بھی کرے اگر کہہ وہ گیر ملکی ان کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے یا سعودی ناغریک ان سب کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی ہے ہاں گیر ملکی اگر ٹرانسپورٹ کر رہا ہے تو ایک اور اس میں سجا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے لائف ٹیم بین لگا دوستو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ جو بھیکاریوں کی تعداد ہوتی ہے سعودی عرب میں وہ بڑھ جاتی ہے کئی لوگ جو ہے ایک میں اس میں ایک گروپ چلاتے ہیں وہ لوگ لوگوں کو ادھر ادھر سپلائی کرتے ہیں بھیگ مانگنے کے لیے اور بعد میں جو ہے ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں فیلحال جو ہے جیزان ریزن میں ایک یمبنی آدمی اور دو یمبنی عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو لوگ ڈیریکٹلی شاپ پہ جا کے دکانوں پہ جا کے بھیگ مانگ رہے تھے اور ایک اور چیز اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا سکس چاہے وہ کسی گروپ کو بنا کے یا کسی بھی طرح کے بچے عورت یا بوڑھوں ان کا استعمال کر کے کہیں بھی بھیگ مانگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو گرفتار ہوں گے ہی کیونکہ یہ گیر کانونی ہے اور اس کے پیچھے جو گروپ کا ہوگا اور جو ایک ٹیم ہوں گی وہ بھی گرفتار ہوں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے اور رمضان میں لوگ جو ہے نا بیدیسوں سے بھی وہاں پہ مطلب بہار سے گیر ملکی بھی سعودی عرب میں جاتے ہیں یہ یمبنی بھی گیر ملکی ہیں وہاں پہ بھیگ مانگنے کا یہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں مسلم جو قوم ہے وہ دبا کے جو ہے جاکات وغیرہ فطرہ وغیرہ نکالتے ہیں اپنے جو ہے صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں پیسے مطلب دیتے ہیں گریبوں کو لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں فلائٹ سے جانے والے انٹرنیشنل بھیکاری فلائٹ سے جائیں گے وہاں جا کے بھیگ مانگیں گے تو وہ انٹرنیشنل بھیکاری ہوتے ہیں وہ سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں پکڑے جانے کے بعد ان کو سجا ملتی ہے جیل ہوتا ہے پھر لائف ٹائم بین پھر وہ لوگ کبھی سعودی عرب میں کسی وجہ پہ نہیں جا پاتے ہیں پھر بھی لوگ باج نہیں آتے ہیں اس کے پیچھے گروپ بھی کام کرتا ہے لیکن وہاں کے آثورٹیز وہ کافی اسٹریٹ ہیں اس معاملے میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آئیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہاں پہ اس کی جو ہے تنظیم بنی ہوئی ہے وہاں پہ کانٹیک کریے ان سے آپ اپنے ضرورت کی بھرگا جو بھی آپ کی ضرورت ہے ان سے بتا کے وہ لوگ چیک کریں گے پھر آپ کو دے دیں گے وہ ہیلپ مہیا کرائیں ریاد پولیس نے تین لوگوں کو آریسٹ کیا ہے یہ ایک ویڈیو کے بینہ پہ آریسٹ کیا گیا ہے ایک ویڈیو میں جو ہے ایک آدمی کو کڈنیپ کر کے ایک لڑکے کو ینگ لڑکے کو کڈنیپ کر کے کار میں بڑھایا گیا اور اس کو حراس کیا جا رہا ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے اس میں اس کا مجاگ بھی اڑایا جا رہا ہے اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ مجے لے رہے ہیں اس کا اب یہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بینہ پہ ان لوگوں کو آریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ ای لیگل مانا جاتا ہے پبلک مورل کے خلاف مانا جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کا ہے چونکہ وائرل ابھی ہوا ہے تو ابھی کاروائی ہوئے تو ابھی ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ ویڈیو سعودی عرب میں کبھی کبھی ہو اگر وہ ویڈیو ابھی وائرل ہوتا ہے اس کے خلاف ابھی کمپلین ہوتی ہے پروف دے کر کے تو وہ آدمی کو ابھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ سعودی عرب میں ہے تو یہ تو سعودی ناغریک تھے فیلار ان لوگ کو آریسٹ کر کے پبلک پروسٹیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں ایک ویڈیو اور وائرل ہوا تائف ریزن میں وہاں کی پولیس نے تینوں لوگوں کا آریسٹ کیا یہ تینوں لوگ بتایا جارہے ہیں ہومو سیکسول کے کچھ یہ مطلب گیٹ ہے کہ کچھ لوگ ہیں گندی حرکتیں کرتے ہوئے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور کچھ اپنے میں حسی مجاک تفریح کر رہے ہیں اور خود کی ویڈیو خود بنا رہے ہیں بعد میں یہ ویڈیو جا کے وائرل ہوئی تو اس بنا پہ ان کو جو ہے آریسٹ کر لیا گیا ہے سعودی عرب میں اور یہ لوگ جو ہے جیل کا ہوا کھائیں گے پبلک پروسٹیوشن کے حوالے کیا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ ویڈیو سوسل میڈیا پہ لوگ جو ڈالے ہیں یہ پبلک مورلز کو جو ہے وائلیٹ کرتا ہے ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں اسرائیل حماس کے بیج میں چلے جنگ کے بارے میں ایک تازہ خبر آیا ہے اس میں بتایا جارہا ہے سیس فائر کے ریگارڈنگ ایک میٹنگ ہونے والی ہے ایجپٹ میں میسٹر کے کیپٹل کائیرو میں اور اس میٹنگ میں جو ہے بھاگ لے گا اسرائیل بھی اور حماس کے ممبرز بھی سیس فائر کے ریگارڈنگ اس پہ بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے اسرائیل نے ایک ڈیمانڈ رکھ دیا اس نے کہا ہے کہ کتنے جو ہے ابھی اسرائیلی جو ہوسٹیج ہیں حماس کے پاس وہ جندہ ہیں ان کے نام کا لیسٹ جو ہے دیا جائے کیونکہ معلوم ہے کہ اسرائیل کے بمباری میں ہی کتنے لوگ اس کے اپنے ہی مارے گئے ہیں اس میں جو ہوسٹیج تھے اس کا بار بار دعوہ حماس نے بکیا ہے تو اب یہ چاہتا ہے کہ کتنے ہمارے اسرائیلی لوگ جو ہے وہ حماس کے پاس زندہ ہیں اس کا لیسٹ نام کے ساتھ میں مہیا کرایا جائے پھر ہم جو ہے اس میٹنگ میں بھاگ لیں گے اور اسی اسپائر پہ بات ہوگی پھلا رمضان کو لے کے سیزے ہو رہی ہیں وہاں بھی اگر پورے رمضان میں کسی بھی ترکہ جو ہے جنگ نہ ہو اس جنگ کو روکا جائے یہ سیزے ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو کرتا ہوں ایک سماعت ملتا ہے اسے کچھ اگلیو ویڈیو میں تھانکیو گیش تھانکیو پہ واشنگ